کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کام کی وجہ سے مارتا اتنا مارے کہ اس کو چہرے پر داگ نہ پڑے مقام ملتظم کے علاوہ کعبت اللہ کے غلاف کو کسی جگہ سے بھی پکڑ کے دعا بانکنا جائز نہیں ہے مجھے شنید دمے کی تکلیف ہے اللہ شفاعتہ فرمائے ویسے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا مزلگوں نے لکھا ہے یہ آیت اگر سو دفا روز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ گیارہ دن کے بعد دمہ ہمیشہ بھی لئے ختم ہو جائے گا آپ کے پاس پائیں عمرہ عمرہ سے زیادہ تواف زیادہ کرو جنادہ نماز جو ہم پڑھیں ہمیں پتہ نہیں ہے چھوٹے کا ہے بڑے کا دعا سب کے لئے ہے شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا سب کے لئے وہی دعا کافی ہے اگر عمرہ کرنے والے کا تواف کی دوران پاؤں سے خون نکلا نظر نہیں آیا ارام کھولنے کے بعد نظر آیا تو ایک دفعہ پھر وضو کر کے تواف دوران ہو عمرہ ٹھیک ہو گیا آپ کا اگر کوئی عورت خون بند کرنے والی گولیاں استعمال کرے تاکہ میرے روزے پورے ہو جائیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جائز ہے ایک عورت بیمار تھی ایک دن تواف کیا دوسرے دن صفحہ دھوڑی کوئی حرج نہیں عمرہ کا تواف ادا کر لیا اثر کے بعد نواد نہ پڑھیں تو بہتے رہے بغرب کے بعد پڑھیں میری بیوی کے رحم کے اندر کچھ ایسی تھیلیاں سے بن گئی ہیں ہو جاتی ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں دوا دے دے گی اور شفا کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑی کیچی ہے صورت الفاتحہ بیوی کو سمجھاؤ کہ ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے پورے بدن پر دم کریں آپ کی چپلیں گھوم ہو جاتے ہیں لوگوں کی چپلیں نہ چُرائیں دوسری خرید کے لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں حج کے دوران جو کنگریہ ہماری جاتی ہیں ہم بالکل ہے خسائص سمینا میں ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جو کنگریہ ہماری جاتی ہیں کوئی نہ اٹھا ہے تو خود بخود غائب ہو جاتی ہے اور جو مردود ہوتی ہیں وہاں پڑی رہتی ہے وہ کہتے ہیں یہی حکمت ہے کہ جمعالات کے قریب سے کنگریہ اٹھا کے نہ ماتے ہو سکتا ہے کہ مستامن مردود بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں ہم کیا پڑھیں I love you ازان پڑھو گے اکامت پڑھو گے اور کیا پڑھو گے عجیب مسلمان ہو تم اگر ہم ازان میں ساری کھانے کے بعد بلکل آخر ازان شروع ہو پانی پی رہا تھا ایک بھون پی لیا لاکھ بار ہو گیا کوئی بات نہیں روضہ ہو جائے گا تیسی لکار میں سورت فاتحہ کے بعد ایک سورت سے ایک آیت پڑھ پہ سینجہ ساف گھر لیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے